دوست آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جوب آفٹر ٹرمینیشن کی اگر آپ کو کوئی بھی کمپنی ٹرمینیٹ کر دیتی ہے اس کے بعد آپ کو جوب کیسے ملے گی اور کیا کیا پوسیبیلٹی جس میں ہو سکتی ہے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ٹرمینیشن ہو سکتا ہے ملٹیپل ریجن سے آپ کا پاس ٹرمینیشن ہو سکتا ہے کمپنی کسی نے ایکٹوائر کر لی وہ ٹرمینیشن ہو سکتا ہے یا وہ کمپنی ڈوب گئی مطلب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں سیلی دینے کے لیے تو آپ کا ٹرمینیشن ہو سکتا ہے آپ نے مینیجر کے ساتھ بتمیجی کر دی اس کیس میں آپ کا ٹرمینیشن ہو سکتا ہے اور آپ نے انسٹین جوب شور دی بنا نوٹس ویڈٹ سب کیے اس کیس میں بھی ٹرمینیشن ہو سکتا ہے تو ایسے ملٹیپل ریجنز ہوتے ہیں ایک ایمپلائر کے ٹرمینیشن کے پیچھے کمپنی نے ٹرمینیٹ کر دیا تو آپ کو جوب نہیں ملے گی تو ہم اس پر ڈسکس کریں گے ون بائی ون کی کس کس کیس میں جیادہ پرابلم ہوتی ہے آپ کو جوب نہ ملنے کے تو دیکھو اگر کسی بھی کمپنی نے آپ کی اوپر پاؤس لگا دیا ہے اپنے اچار یا منیجر کے ساتھ بتمیجی کر دیا ہے تو اس کیس میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے ٹرمینیشن کے بعد جوب ملنے میں ایک سب سے بڑا ریجن ہوتا ہے جو کی ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ ٹرمینیٹ کس بجے سے ہوتے ہو یا کس بجے سے ہوئے ہو تو کیسے ڈیفائن ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی کمپنی ٹرمینیٹ کرتی ہے اس ٹرمینیشن کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپنی آپ کو اس ٹرمینیشن لیٹر پر لکھ کے دیتی ہے ہے کہ ٹرمینیشن آف ایمپلائیمنٹ ڈیو ٹو پوس ڈیو ٹو ابیوزنگ ڈیو ٹو میس بھی ہے تو یہ پرٹیکلال لائن وہاں پہ لکھ کے دیتی ہے تو وہ چیز آپ کو نیکس کمپنی کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے پہلا کیس یہ دوسرا کیا ہے جو کی ایجی ہے کئی بار کمپنی آپ کو دے دیتی ہیں ٹرمینیشن آف ایمپلائیمنٹ موسیقی ہوں اس میں ٹائم پیریٹ میں نے کوئی ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ ٹو آپ نے میرے ہاں پہ جوب کریں موسیقی تیر میریشن آف ایمپلائیمنٹ تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے بچانے کی چانس ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ قصدی بے ہوتی ہیں کیا آپ بچ جاؤگے اور آپ کو جوب جو نیکس سو بہت جلدی مل جائے گی ان کمپیر کیونک متر فیمسہ پس بھی وہاں کلیر لکھا ہوتا ہے کہ کسو جیسے آپ کا termination ہوا ہے تو آپ اس کو گھما بھی نہیں سکتے لیکن second case میں آپ گھما سکتے ہو جہاں پہ صرف آپ کا پڑھا ہوتا termination of employment termination of employment میں آپ کچھ بھی بول سکتے ہو کہ آپ یہ بول سکتے ہو کہ کمپنی میں جیسے آپ کسی ابھی سے کمپنی نے terminate کیا آپ next company کو یہ بول سکتے ہو کہ کچھ medical region تھا وہاں پہ اور medical region ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو termination ہے وہ کمپنی نے مجھے notice period serve کرنے کے لئے بولا ہم نے وہ server نہیں کیا اور وہاں تو اس company نے مجھے terminate کر دیا تب اگر صرف termination of employment ہے آپ کے termination later میں تو آپ اس کو verbally interview کے time پہ یا charge کے discussion میں آپ اس line کو change کر سکتے ہو کیوں آپ کا وہاں پہ termination ہوگا تھا تو اس case میں آپ بت سکتے ہو باقی اگر میں overall بات کروں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا termination ہو گیا ہے کسی بھی employee termination ہو گیا ہے تو اس case میں آپ کو کوئی بھی company job نہیں دے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کے پاس opportunity still ہوتی ہے termination کی اور آپ کو job مل سکتی ہے and m&c company میں یہ تھوڑی سی problem ہو جاتی ہے یہ مطلب آپ کو 15-20% کی m&c company آپ کو job کبھی نہیں وہ دینے والی اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر کوئی question here query ہے تو آپ میرا number screen پہ آ رہا ہوگا and description میں میرا number پڑھا ہوگا آپ اس پہ مجھے whatsapp پہ finger سکتے ہو تو وہاں پہ بھی available رہتا ہوں آپ کو وہاں پہ بھی میں our call console دیتا ہوں but اس کا charge ہوتا ہے 199 تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اچھا لگا تو like share and subscribe ضرور کریں میرا نام ہے شبہ محمد تو اپنے ایکش ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like شکریہ 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 شکریہ